اسلام علیکم آج ہم نے دیکھنا ہے کہ کوڑل ڈرام میں ہم نے یہ جو سیکنڈ پر شیپ ساری ہیں شاند یہ ہم نے دیکھ لیے tap سیکنڈ والی شیپ اس کو نائف ٹول تھرڈ والی شیپ اس کو اریجر ٹول میرے فوت ہمجھے شیپ اس کو فری ٹرانسفارم ٹول اب ہم اس کو اپلای کرے کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسہ پرجن کرتے ہیں اس میں ہم کلر فیل کر لیتے ہیں کلر فیل کرنے کے بعد میں کی بور سے ایپ فور کا بٹن جو ہے وہ ہٹ کر رہا ہوں تاکہ میرا سارا ڈیٹا پوری سکرین کے اوپر ایڈجسٹ ہو جائے اب میں نے شیپ ٹول جیسے ہی لینی ہے تو اس کے یہ چار ڈوٹس بانجھنے ہیں فور کارنر کے اوپر آپ نے کہا کہ اس شیپ ٹول کو کارنر پر لے کے لیفٹ کلک کر کے آپ نے تب تک نہیں چھوڑنا جب تک آپ کی ریکوائرمنٹس کمپلیٹ نہ ہو ٹھیک ہے کنٹرول ڈی سے آپ دیکھ کریں یہ اپنے ایک ڈیزائن نے کی ہے اسے ڈیزائن کے اوپر آپ نے چھوٹے چھوٹے کوئی فاسٹ فوڈ کے یا کوئی بھی بینرز اوپنے آنے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ شیپ ٹھوڑی سی ڈیفرنٹ ڈوکنگ دیں تو آپ شیپ ٹول لیں شیپ ٹول لینے کے بعد اس کے کارنر جو ہے وہ رونڈڈ کر لیں رونڈڈ کرنے کے بعد آپ لوگ اس کو کنٹرول ڈی سے ڈبلیکیٹ لے سکتے ہیں اپنی کنٹرول ڈی سے ڈبلیکیٹ لینے کے بعد آپ لوگ اس میں اپنا ڈیفرنٹ طرح کا جو کام ہے شیپ ٹول کا آپ کے پاس یہ فائدہ ہے اچھا سیکنڈ ٹول جو ہے اس پر نائف ٹول کہتے ہیں نائف ٹول یہ بہت امپورٹنٹ ٹول ہے یہ کس لیے یوزت ہے یہاں پہ فرض کریں آپ لوگوں نے پروفیشنل والے وزٹنگ کارڈ دیکھے ہوں گے بینرز دیکھے ہوں گے یہ دیکھئے یہ جس طرح یہ کارڈ ہے اس میں دو کلرز آ رہے ہیں ادھر وائٹ کلر آ رہا ہے ادھر بلو کلر آ رہا ہے یہ یہاں پہ کٹ لگا ہوا تو آپ نے اگر اس ڈیزائن کا ہی فارمیٹ ریڈی کرنا ہو تو یہاں پہ فرض کریں کہ آپ اسی چیز کو کورلڈ ڈراغ کے اندر لیں کورلڈ ڈراغ کے اندر لانے کے بعد آپ کیا کریں یہاں پہ اپنی ایک ریکٹینگل دول ہے اس ریکٹینگل دول کو یہاں پہ ڈراغ کرنے کے پاس میں کلر فیل کرنے کلر فیل کرنے کا فائدہ بتاتا ہوں کہ ہمیں پتا چال جائے کہ ہماری شیپ جو ہے وہ کون سی ہے اب میں لینے لگا ہوں یہاں سے ریکٹینگل دول سوری یہ نائف ٹو لیا میں نے میں نے اس کورنر کے اوپر کلک کیا جہاں سے میں نے کٹنگ کرنے اور میں نے کلک چھوڑ دی اب میں ماؤس کے اوپر میں نے ہاتھ میں نے کہا سیکنڈ کورنر کے اوپر میں نے کلک کر دیا اب ہوا کیا یہ چیز دو پارٹس میں ڈراغ ہو گیا ریڈی ہو کے سامنے آگا تو نائف ٹول کا یہ فائدہ ہے اب ایف ٹو پریس کر کے میں اس کو زوم کرتا ہوں یہ دیکھا جب میرے پرنٹ نکل آئے گا نا جب میرا پرنٹ نکل آئے گا تو یہ چیز مجھے تھوڑی سے نقصان دے گی تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو سیلیکٹ کر کے اس کی آوٹ لائن جو ہے وہ نو کر دیں گے اس کو بھی سیلیکٹ کرنا اور اس کی بھی آوٹ لائن آپ لوگ نے نو کر دیں گے اب ایف ٹو پریس کر کے اس کو زوم کریں گے تو یہ دونوں چیزیں آپ بس مر جائ آپ لوگ کیا کریں اپنا ایک ریک ٹاغل ڈراہ کر لیں اور اس کو آپ لوگ یہاں پہ اس کو میں زونگ کر لے ہوں چاہ料 تھا کے تھوڑا سا واضح پتا چلئے اور اس چیز کو میں تھوڑا سا زیادہ کر لیتا ہوں یہاں سے یہ دیکھئے زیادہ کرنے کے بعد جان Lehr اگین میں نائف ٹو لوں گا یہاں پہ کلک کروں گا ای واج کو疫گ تی رہا وہ یہ پہ ہے میں نے اس sensitivity کوئر کیا اور یہاں پہ کلک کرے اور اس پوائنٹ کو میں ڈلیٹ کر دوں گا ٹھیک ہے اور اس کی آوٹ لائن جو ہے وہ نو کر دوں گا یہاں سے پچھلا جو ڈیزائن ہے میرا اس کی بھی آوٹ لائن نو کر دوں گا پیچھے والا جو ڈیزائن ہے اس کی بھی آوٹ لائن نو کر کے اس کو تھوڑا سا اس کے ساتھ اڈجیسٹ کر دوں گا یہ لیں بنگی ویسی چیز آپ کا ڈیزائن کا فارمیٹ جو ریڈی ہو گیا اس کے اوپر جس آپ نے لکھا ہی کرنی ہے تو نائف ٹول کا یہ فائد ہے گلیرو کوئی 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 گزرم کوئی چیزٹپ دل آہم گا تو یہاں سے کوئی اس کو اپنی چیزٹپ کر سکتا ہوں بس تبا میرا پاس کوئی کی گزرم میں کسی چیزٹپ اس کو کیا اس کو آگئی گزرم کر سکتا ہوں کلے رہا جو یہ چیز کنے اچھا اب اس کو ویسے تو اگر آپ ریز کریں گا وہ چیز کی صفائی کر دیں گے لیکن اگر اس کو تھوڑا سا کریے ٹی پی ٹی طریقے سے یوز کرنا ہوں فرض کریں محفل ملاد کا کوئیش تیار بنا رہے ہیں آپ جاتے کہ یہ میرے پاس شیپ ہے یہاں سے آپ لوگ اریزر ٹول لیں اریزر ٹول لینے کے پاس کسائی تھوڑا سا ہی نقریز کر کے یہاں سے آپ اس کو جو فور کارنر ہے یہ دیکھیں ھول کلیک کر کے parachs کو تھوڑا سا اس ایسے کر لیں اور اس آپ کو کو تھوڑا سا ایسے کر لیں اس آپ کو کیا تھوڑا سا ایسے کردیں اور اس کے اوپر ہے آپ کو ابوں کی ایک شیپ ہے ب نہیں ٹھیک ہے اور اس کی اب کنٹرول ڈی سے ڈبلیکٹ لے کے یہ دیکھی اس کو ساتھ میں آپ لوگに ایڈجسٹ کرلینے ہے ایڈجسٹ کرنے کے بعد آپ لوگ ان کیا کرنا ہے اس کی کنٹرول ڈی سے ڈبلیکٹ ل لنے کے تو آپ کے پاس یہ ویلی چیز کریئی ٹور مطلب ڈیو باتے لیکن یہ ہے چیز کو دو پارٹس میں ڈاثڈ کر دی ہے لیکن یہ ایک چیزیں ہیں یہ سیم چیزیں ہیں کلر فیل کروں گا تو وہ آپ کے پاس چیز ہیں مجھے آپ کے پاس کوئی ایسا کرییٹیو ڈیزائن آجاتا ہے آپ نے اس کے اندر یہ شیپ کو یوز کرنا ہو تو آپ یہ اریزر ٹول جو ہے وہ لے کے اپنا اس کے اوپر ورکی کر سکتے ہیں کلر ہوگی اس کو ایڈوانس لیبل پہ نیکس جا کے ہم دیکھیں کہ یہاں پہ فرض کرے گا میں دیکھتا ہوں یہاں پہ کلک کر کے میں نے یہاں پہ کلک کر دیا وہ دیکھیں اس نے ایک رکاوٹ بیان کر دی اس کے اندر ان فیوچر آپ لوگوں نے کوئی بھی اپنے نوگو بنانے ہیں مونوگرام بنانے ہیں یہاں پہ آپ اس کو بھی ڈیفرنٹ طرح کا لکنگ دینی ہو تو اس کے لیے چیز یوز ہوتی ہے یہاں فرض کریں یہ آپ کے پاس اس کو سٹائلش پہ بھی دے لیتے ہیں فرض کریں یہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ اریزر ٹول جو ہے اس کو میں اوپر سے تھوڑا سا نیچے کی طرف لے کے ہوں یہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اپنے وہ کسی بھی چیز کی پچھے لگا کے مطلب آپ لوگ کے پاس کری اٹیوٹی آگئی ہے آپ اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے یوز کر سکتے ہیں کلیر ہو جائے گی چیز ٹھیک ہے اچھا نیکس لاس پہ جو ہمارا ٹول ہے اس کو کہتے ہیں ٹرانس فارم ٹول ٹول کیا کرتا ہے کسی بھی چیز کو روٹیٹ کروانا آپ یہ چیز ہے اس کو میں نے روٹیٹ کروانا ہوں دو تین میٹسہ یہاں سے بھی روٹیٹ کروا سکتا اس کو فرض کریںا یہاں پہ آپ کو کمپلیٹ بینر بنا دیں اس کی آوٹلائن ہم کر دیتے ہیں IX اوٹلائن میں نے کرتے ہیں نو آوٹلائن میں نے کر دی نو یہاں پہ میں ایک چیز یہاں پہ کر دیزائن لینا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں یہاں پہ روٹیٹ کروا دیتا ھیک ہے اس کو آوٹلائن دے دیتا ہوں اس کی منو ٹھیک ہے اب چاہتے ہوں کہ اس چیز کو میں نے خود مطلب اپنی مرضی سے روٹیٹ کروانا تو یہ والا آپشن لے کے یہاں سے میں اپنی مرضی سے اس کو روٹیٹ کروا سکتا تو یہ چیز مجھے یہاں پہ چاہیے اوکے کرنے کے بعد یہ نیکس کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ اس چیز کو آپ لوگ نے پاور کلپ کیسے کرنا ہے وہ والا چیز ہو جائے گی کلیر ہو رہی گی چیز کہ نہیں تو یہ آج کے چارٹول آپ لوگوں نے کرنے ہیں نیکس والا جو کام ہے وہ ہم انشاءاللہ نیکس کلاس میں دیکھیں گے نیکس کلاس میں دیکھیں گے